ہلو دوستو نمسکار ایک بار پناہ سواگت ہے آپ سبیلوں کا اپنے یوٹیوب چینل ابیان بیالوجی کلاسر میں آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں دو اور فیملی اس میں سے پہلی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے لیلی ایسی فیملی کے بارے میں یہ بھی ایک ایک بیچ پتری والی فیملی ہوتی ہے یہاں پر اس فیملی کی سب سے خاص مشیستہ ہے کہ اس میں پیریان دھپایا جاتا ہے اب پیریان دھپایا جاتا ہے یہ چیز آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب کائلکس اور کرولا ایک ہی کلر کے ہوتے ہیں تو اس کنڈیسن میں ہم کائلکس اور کرولا کو الگ الگ نہ بول کر کے ایک ہی ٹرمیوز کرتے ہیں پیریان اور اس کی ایک یونٹ کہلاتی ہے ٹیپل تو یہاں پر دیکھئے پیریان دو ٹائپ کے ہو سکتے ہیں اگر پیریان گرین کلر کا ہوگا تو اسے ہم سپلائیڈ کہتے ہیں جیسے پیاج میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر پیریان کلائیڈ ہوتا ہے رنگین ہوتا ہے تو اسے ہم پیٹلائیڈ کہتے ہیں جیسے کی لیلی میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر پیریانت دو ٹائپ کا ہو گیا کلر کے آدھار پر سپلائیڈ پیریانت اور پیٹلائیڈ پیریانت ہے اس کے بعد نیسٹ ہے ایناملس سیکنڈری گروت کس میں دیکھنے کو ملتی ہے تو ڈریسینہ اور یککہ یہ کوسچن یہاں سے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے کس پلانٹ میں ہمیں سیکنڈری گروت ایناملس طریقے سے دیکھنے کو ملتی ہے مطلب آنیمی طریقے سے نارمل کنڈیشن سے ہٹ کر کے تو وہ ڈریسینہ اور یککہ آپ دھیان رکھئے گا اس میں ہمیں ایناملس سیکنڈری گروت دیکھنے کو ملتی ہے جو کی لیلی ایسی فیملی کے پلانٹ ہیں اس کے بعد جڑ کی بات کریں تو جڑ اس میں ایڈوینٹیسیس پایا جاتا ہے اپس تھانک جڑ پایا جاتا ہے ایس پیراغس جسے ہم ستاور کہتے ہیں اس میں جڑ فیسی کلیٹر ہو دیاتی ہے مطلب گانٹھ دار جڑے پائی جاتی ہیں ایس پیراغس یا ستاور میں تو یہ کوسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے یہاں پر کہ فیسی کلیٹر روٹ کس میں دیکھنے کو ملتا ہے تو ایس پیراغس یا ستاور اس کا آپ جواب دیں گے اس کے بعد تنہ میں بھی یہاں پر ویرییشن دیکھنے کو ملتا ہے ایریل اسٹیم اسمائلکس ہوا ڈریسنہ ہوا یککہ ہوا ان سب میں ایریل اسٹیم دیکھنے کو ملتا ہے باقی کچھ میں اسٹیم کا موڈیفیکیشن بھی ہو جاتا ہے جیسے بلب کے روپ میں موڈیفیکیشن پیاج میں ہو جاتا ہے لہسن میں ہو جاتا ہے اونین اور گارلک کارم کے روپ میں کالچکم میں ہو جاتا ہے رائی جوم کے روپ میں ایلو بیرا میں ہو جاتا ہے تو یہ کچھ موڈی فیکیشن ہے اسٹم کا جو کی اس فیملی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھئے موڈی فیکیشن آپ ایریل اسٹم ایریل اسٹم کا موڈی فیکیشن بھی ہو جاتا ہے اور یہ کوشن کافی پوچھا بھی جاتا ہے کلے ڈوڈ یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے اسٹم کے موڈی فیکیشن میں کلے ڈوڈ کا ایکجامپل ایس پیراغس اور رسکس یہ دونوں ہوتے ہیں کلے ڈوڈ کیا ہوتا ہے پرڑاو پرب پرڑاو پرب کا مطلب ہوتا ہے کہ ان میں جو اسٹم ہوتا ہے وہ پتی کی طرح چپٹا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر لیبج کی بات کریں تو پیرلل وینیسن دیکھنے کیوں ملتا ہے پیرلل وینیسن کا مطلب ہوتا ہے سمانانتر منیاش لیکن اسمائلیکس اور پیریس یہ دو ایسے پودھے ہیں جن میں ہمیں ریٹی کولیٹ وینیسن دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ چیز بھی آپ کو پہلے پتیوں والے چپٹر میں پڑھایا جا چکا ہے کہ پیرلل وینیسن ہمیں مونوکارٹ پلانٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اسمائلیکس اور پیریس اس کے اپواد ہیں جہاں پر ہمیں ریٹی کولیٹ وینیسن دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ کوسچر میں کافی ایمپورٹنٹ بن جاتا ہے کہ اسمائلیکس کی پتیوں میں کیسا وینیسن دیکھنے کو ملنے گا تو ریٹی کولیٹ وینیسن یہاں پر دو اور پوائنٹ ہیں کہ اسمائلیکس میں جو اسٹی پیول ہوتا ہے وہ ٹینڈرل میں روپانترت ہو جاتا ہے اسی طرح سے گلوریوسا میں جو لیپ ٹپ ہوتا ہے پتی کا سیر سبھاگ ہے وہ ٹینڈرل میں روپانترت ہو جاتا ہے تو یہاں سے یہ کوسچن بن سکتا ہے کہ اسمائلیکس کا کون سا بھاگ ٹینڈرل بنا لیتا ہے تو اسٹی پیول سب سے پہلے ہم پسپکرم کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ پسپکرم کیسا ہوتا ہے سائیموس ٹائپ کا یا پھر مونو کیجل سائیم دیکھنے کو ملتا ہے امبیل میں سائیموس دیکھنے کو ملتا ہے امبیل سائیموس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اوڈین اور گارلک میں پیاج اور لہسن میں کمپاؤنڈ ریسیم دیکھنے کو ملتا ہے یککہ اور ڈریسینا میں تو یہاں سے یہ امبیل سائیم والا دھیان دیجئے گا یہ کوششن پوچھا جاتا ہے اس کے بعد پھلاور پہ جلتے ہیں اس کا پھلاور بریکٹیٹ ہوتا ہے بریکٹیٹ پایا جائے گا پیڈی سیلیٹ ہوتا ہے پیڈی سیل موجود ہوتے ہیں ایکٹینو مارفک ہوتا ہے کسی بھی اینگل سے آپ دو برابر بھاگوں میں کار سکتے ہیں بائی سیکچول ہوتا ہے دوی لنگی ہوتا ہے ہائیپو گائنس ہوتا ہے اور ٹرائی میرس ہوتا ہے ٹرائی میرس ہونے کا مطلب ہے کہ یہاں پر پیٹلز کی سنکھیا ٹین کے رنگ میں یا پھر چھے کے رنگ میں پائے جاتے ہیں جیسے اگر تین ہے تو ایک رنگ میں ہوگا اگر چھے کی سنکھیا ہے تو تین تین کے دو رنگ بنیں گے تو وہی یہاں پر ٹرائی میرس کنڈیشن کہلاتا ہے اس کے بعد نیشٹ پوائنٹ ہے رسکس یہاں پر دیکھئے ابھی آپ نے پڑھا کہ اس میں جو فلاور ہوتے ہیں وہ بائی سیکچول ہوتے ہیں لیکن رسکس اور اسمائلیکس میں جو فلاور ہوتا ہے وہ یونی سیکچول یا مونو سیکچول ہوتا ہے اور جب یونی سیکچول ہوگا تو وہ جاہر سے بات ہے انکمپلیٹ بھی ہوگا تو یہ پوائنٹ آپ دھیان دیجئے گا پوچھا جا سکتا ہے کہ رسکس اور اسمائلیکس کا فلاور کیسا ہوتا ہے تو وہ یونی سیکچول ہوتا ہے اس کے بعد پیریانٹ پیریانٹ میں ٹیپل کی سنکھا چھے ہوتی ہے دو رنگ میں ہوتے ہیں تین پلس تین کے اور اسٹیویشن ہمیں والیویٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد یہاں پر پومنگ یا انڈوسیم دیکھیں تو انڈوسیم میں اسٹیمن کی سنکھا چھے ہوتی ہے دو ہرل میں ہوتے ہیں تین پلس تین کے پالی اینڈرس ہوتے ہیں پالی اینڈرس کا مطلب آپ کو بتایا گیا ہے یہ ایک دوسرے سے سپریٹ ہوتے ہیں آپس میں چپکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں اپی پھلس ہوتے ہیں اپی پھلس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیریانٹ سے لگے ہوتے ہیں جیسے آپ اپی پیٹلس پڑھتے تھے کہ پیٹل سے جڑے ہوتے ہیں اسی پرکار جب پیریانٹ سے جڑے ہوتے ہیں تو اپی پھلس سبنیوز کیا جاتا ہے باقی بیسی فکس جو ہوتے ہیں ملس آدھار سے جڑے ہوتے ہیں انٹروج ہوتے ہیں انتر مکھی ہوتے ہیں تو یہاں پر جو آپ کو دھیان دینا ہے یہی دھیان دینا ہے کہ اس ٹائمین سے چھے ہوتے ہیں دو رنگ میں ہوتے ہیں تین تین کے پالی انڈرس ہوتے ہیں اور اپی پھلس ہوتے ہیں اس کے بعد گانوسیم جائانگ میں دیکھیں اس کی جائانگ ٹرائی کالپری ہوتی ہے ملس کارپل کی سنگ کیا تین ہوتی ہے سن کارپس ہوتے ہیں ملس تینوں ہی کارپل آپس میں چھپکے ہوئے ہوتے ہیں ٹرائی لاکولر ہوتے ہیں ملس تین کوشٹ یہاں پر پائے جاتے ہیں تو یہ پوائنٹ تھوڑا سا دھیان دیجئے گا اب تک آپ یونی لاکولر یا بائی لاکولر پڑھتے تھے یہاں پر دیکھیں ٹرائی لاکولر آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے اوبری سپیریئر ہوتی ہے اور پلیسنٹیشن ایک جائر ہوتا ہے تو پلیسنٹیشن ہم نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ہر فیملی کا ایمپورٹنٹ ہے اور ایک ساتھ سب کو پڑھایا بھی گیا ہے اس کے بعد پھل اس میں کیپسول دیکھنے کو ملتا ہے اونین میں اور بیری دیکھنے کو ملتا ہے لیلی میں تو یہاں پر اس کے جائنگ کی جو سب سے خاص بھی سہستہ ہے یہ ٹرائی کالپلی ہوتی ہے اور ٹرائی لاکولر ہوتی ہے یہ پوائنٹ یہاں سے پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے گا اس کے بعد فلورل فارمولا یہ دیکھیں بریکٹییت ہوتا ہے بائی سیکچول ہوتا ہے اس کے بعد ایکٹینو مارفک ہوتا ہے پیریاند چھے ہوتے ہیں تین پلس تین کی سنکھیا میں اس ٹیمن بھی چھے ہوتے ہیں تین پلس تین کی سنکھیا میں اس کے بعد کارپنس بھی تین ہوتے ہیں اور تینوں جڑے ہوتے ہیں اوبری سپیڈیر ہوتی ہیں تو یہ اس کا فلورل فارمولا ہو جاتا ہے اس کے بعد ایکونامک ایمپورٹنس دیکھ لیتے ہیں کچھ مہترپون پلانٹ اس فیملی کے اس میں سے پہلا ہے اونین جسے پیاج کہتے ہیں تو ایلیم سیپا اس کا بوٹینیکل نیم ہے گارلک جسے لہسن کہتے ہیں ایلیم سیٹائیمم اس کا بوٹینیکل نیم ہے ستاور جسے ایسپیراغس کہتے ہیں اس کے جڑوں کی سبجی بنائی جاتی ہے اس کے بعد کچھ آرنمنٹل پلانٹ ہیں یہاں پر سجاوٹی پودھے جس میں سے ہے لیلی تو لیلی کا بوٹینیکل نیم لیلیم بل بھی پھیرم ہوتا ہے تولیپ جس کے تولیپا کہتے ہیں یہ وائرس انفیکشن کے قارن اس کے پسپ آکرسک دکھنے لگتے ہیں تو یہ کوشن بھی دھان دیجئے گا کہ تولیپ میں پسپ کا آکرسک کلر کیوں ہوتا ہے تو وہ وائرس انفیکشن کے قارن ہوتا ہے اس کے بعد نیش پوائنٹ ہے یہاں پر دیکھیں بالوں میں بھی الویرہ کا یوز کیا جاتا ہے اسکن ڈیجیز میں بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد یوری جینیا جسے جنگلی پیاج کہتے ہیں اس سے چوہے مارنے کی دوہ بنائی جاتی ہے یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ والا ہے کالچکم آٹم نیل اس سے ایک دوہ پرابط ہوتی ہے یا ایک پدار تھا بول سکتے ہیں جسے کالچی سین کہتے ہیں یہ کالچی سین ایک مائٹوٹک پوائیجن کی طرح کارے کرتی ہے مائٹوٹک پوائیجن کیا ہوتا ہے جس سمیں آپ کو سیل ڈیویجن پڑھایا جائے گا تو وہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ مائٹوٹک پوائیجن کیا ہوتا ہے مجھ سے یہ مائٹوٹک ڈیویجن کو روک دینے کا کارے کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پودھوں میں ہمیں پالی پلائیڈی اتپن کرنے میں مدد ملتے ہیں تو پالی پلائیڈی کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ پڑھیں گے آگے جا کر کے تو یہاں پر کالچی کم آٹم نیل سے ہمیں کالچی سین پرابت ہوتا ہے جو کہ ایک سم سوتری بیس ہوتا ہے مائٹوٹک پوائیجن ہوتا ہے اور یہ پودھوں میں پالی پلائیڈی اتپن کرتا ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس کو آپ نوڈ ڈاؤن کر دیجئے گا تو اس طریقے سے ہماری یہ فیملی سماپت ہوتی ہے لیلی ایسی فیملی اور دوسری فیملی ہے پوئیجن یا گریمنی تو یہ بھی ایک منو کاٹ فیملی ہے پوئیجن یا گریمنی بھی عالسو نون ایج گراس فیملی اسے گراس فیملی کے نام سے بھی جانتے ہیں لارجسٹ منو کاٹ فیملی یہ سب سے بڑی منو کاٹ فیملی اس کے پہلے آپ نے ایسٹے ریشیو پڑھا تھا یہ سب سے بڑی فیملی ہے میرے منو کاٹ اور ڈائی کاٹ کو ملا کر کے لیکن کیول اگر مونو کاٹ کی بات کی جائے تو سب سے لارجنسٹ فیملی اس میں گریملی یا پویسی ہو جاتا ہے جسے گھاس کل کے بھی نام سے جانتے ہیں اس کے پتیوں کی خاص بھی سیستہ ہے کہ اس میں لیکیول موجود ہوتا ہے اس کے بعد پسپکرم کی بات کریں یہاں پر تو پسپکرم اس میں سپائیک یا سپائیک لٹ دیکھنے کو ملتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے پوچھا جاتا ہے کہ سپائیک یا سپائیک لٹ پسپکرم ہمیں کس میں دیکھنے کو ملتا ہے تو پویسی یا گریملی کل میں جیسے آپ نے گیہو دیکھا ہوگا دھان دیکھا ہوگا یا مکہ دیکھا ہوگا تو مکہ میں تو دوسری ٹائپ کا ہوتا ہے پسپکرم یہاں پر تو اس طریقے سے یہاں پر سپائیک یا سپائیک لٹ ہمیں کس میں دیکھنے کو ملتا ہے گریملی کل میں تو سپائیک کا جو آ 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 ریس آ 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 سپائک کا لیکن سپائک لٹ کا جو ایکسس ہوتا ہے اسے ہم ریکیلہ کے نام سے جانتے ہیں تو یہ پوائنٹ یہاں پر دھیان نہیں جئے گا کہ دونوں کے ریکیس کو ہم الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں ایکسس کو سپائک کے ایکسس کو ریکیس کے نام سے جانتے ہیں اور سپائک لٹ کے ایکسس کو ہم ریکیلہ کے نام سے جانتے ہیں اور اس کے ریکیلہ میں دو بیسل ایمپٹی گلومز ہوتے ہیں جسے ہم توس کہتے ہیں گاؤں میں تور کہا جاتا ہے یہ تور دھنس جاتا ہے گے ہو وغیرہ میں جو آپ کو ہوتا ہے تو اسی قوم گلومس یا تس بولتے ہیں تو یہ تس کا پایا جانا یا گلومس کا پایا جانا پوچھا جاتا ہے کس فیملی کا اسپیسل کریکٹر ہے تو یہ آپ جواب دے دیں گے پویسی یا گریمنی فیملی میں اس کے بعد یہاں پر فلاور بریکٹی ایٹ ہوتا ہے بریکٹیو لیٹ ہوتا ہے جائیگو مارفک ہوتا ہے منس ایک ہی اینگل ایسا ہوگا جہاں سے دو برابر بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے موسٹلی بائی سیکچول ہوتا ہے لیکن مکہ میں یہ یونی سیکچول ہوتا ہے یا منو سیکچول ہوتا ہے یہ پویٹ دھیان دیجئے گا ہائیپو گائنس ہوتا ہے اور ٹرائی میرس ہوتا ہے تو ہائیپو گائنس کا مطلب ہے کہ اوبری سوپیریئر ہوگی اور ٹرائی میرس کا مطلب ہے کہ تین یا اس کے گڑا میں اس کے پیرینتھیں پائے جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر پیرینتھ دیکھئے جنرلی ریپریجنٹڈ بائی ٹو میمبرینس ٹیپل کالڈ لادیکیون کہ اس کے جو پیرینتھ ہوتے ہیں وہ ریڈیوز ہو کر کے لادیکیون سے بنا لیتے ہیں تو یہ کوششن پوچھا جاتا ہے کہ لادیکیون سمیں کس فیملی میں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا جواب ہو جائے گا گریمنی فیملی میں اور یہ لادیکیون سے کس کے مانیفیکیشنز ہوتے ہیں تو پیرینتھ کے مانیفیکیشنز ہوتے ہیں تو یہ دو کوششن دو طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد پومنگ دیکھیں تو اسٹیمن تین کی سنکھیا میں ہوتے ہیں تین اسٹیمن پائے جاتا ہے پالی انڈرس ہوتے ہیں آپس میں چپکے نہیں ہوتے ہیں ڈائی تھیکس ہوتا ہے دو چیمبر ہوتا ہے اور یہ والا پوائنٹ یہاں سے ایمپورٹنٹ ہے اس کا جو پومنگ ہوتا ہے ورسے ٹائل ہوتا ہے ورسے ٹائل کا مطلب آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہاں پر اس کا جو فیلمنٹ ہے تو اس کا اینثر لوپ کافی بڑا ہوتا ہے جسے مکت دولی کے نام سے جانتے ہیں تو یہ لگاتار ہلتا جوتا رہتا ہے تو یہ کوششن پوچھا جاتا ہے کہ ورسے ٹائل پومنگ کا پایا جانا کس فیملی کا اسپیسل کریکٹر ہے تو یہاں سے آپ پویسی یا گریمنی فیملی بتائیں گے اس کے بعد جائانگ میں دیکھیں تو اس کا جائانگ ٹرائی کارپنڈلی ہوتا ہے میس کارپل کی سنکہ تین ہوتی ہے سن کارپس ہوتے ہیں تینوں ہی کارپلس آپس میں چپکے ہوتے ہیں اوبری سپیریئر ہوگی یونی لاکولر ہوگی بیسل پلیسنٹیشن دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر دو اسٹائلز پائے جاتے ہیں اور پھیدری اسٹگما مطلب پنکھ دوائے اسٹگما پائے جاتی ہے تو یہ پوائنٹ یہاں سے دھیان دیجئے گا ورسی ٹائل آئندھر کا پائے جانا اس کے بعد تین کارپل ہوتے ہیں یہ تو کوئی خاص نہیں ہے یہاں پر پرلیسنٹیشن اس کا دو اسٹائل اور پھیدری اسٹگما اور اس میں جو پھل بنتا ہو کاری آپسس ٹائپ کا بنتا ہے یہ بھی موسٹ ایمپورٹنٹ ہے پوچھا جاتا ہے کہ کاری آپسس پھل کس فیملی میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ گرائملی فیملی میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد اس کا فلورل فارمولا یہاں سے دیکھئے بریٹیٹ ہوتا ہے جائیگو مارپک ہوتا ہے بائی سیکچول ہوتا ہے پیریانتھ دو ہوتے ہیں انڈوسیم یہاں پر تین یا چھے پائے جاتے ہیں گائنوسیم ایک بھی ہو سکتا ہے اوبری سپیریئر یا تین کارپل بھی ہو سکتے ہیں اور اوبری سپیریئر تو یہ دونوں ہی کنڈیشن یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اس فیملی میں اس کے بعد اس کے ایکونامک ایمپورٹنس پر چلتے ہیں تو سائنوڈان ڈیکٹائیلان جسے دوب گھاس کے نام سے جانتے ہیں اسی فیملی کی ہے ایبینہ سیٹائیبہ جسے جائی کے نام سے جانا جاتا ہے انڈوسین کوراسینا جسے راگی کے نام سے جانتے ہیں ہارڈیم بلگیر جسے جو کے نام سے جانتے ہیں اور جو سب سے پراشین فصل ہے یہ کوسن پرچھاؤں میں پوچھا جگ گیا ہے کہ سب سے پرانی فصل کونسی ہے تو یہ جو ہوتی ہے اور سب سے نوین فصل یہ گیہو کو مانا جاتا ہے اورائیزہ سٹائیبہ جسے رائس کہتے ہیں چاول کہتے ہیں ٹرائٹکم ایسٹیمم کو ہویٹ کہا جاتا ہے گیہو کہا جاتا ہے اس کے بعد پینڈی سٹم ٹائپوائیڈ جسے باجرہ کہتے ہیں شیکل سیریل جسے رائی کہا جاتا ہے سارگم بلگیر جسے جوار کہا جاتا ہے اس کے بعد جیہا میچ مکہ کہتے ہیں سیکرم آفی سینیرم جسے گرنا کہتے ہیں تو اس سب کے بوٹینکل نیم آپ دھیان دیجئے گا اور یہ بھی پوچھا جاتا کہ یہ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو اس کے بعد سیکرم منجا جسے موج کے نام سے جانا جاتا ہے اسے فائیور پرابت ہوتا ہے بمبوسا بالکوا جسے ماس پرابت ہوتا ہے اس کے بعد سیمبو پوگان سیسیس جسے ہم جنگر گراس کے نام سے جانتے ہیں اور سیمبو پوگان فلکسنوسس جسے لیمن گراس کے نام سے جانتے ہیں تو اس کا بوٹینکل نیم یا کامن نیم دے کر کے پوچھا جا سکتا ہے کس فیملی سے ہیں تو یہ سب پویسی یا گریمڈی فیملی کے ہیں تو آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی تب تک کے لئے نمسکار میڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک سبسکائب اور سیئر کرتے رہیے دن نماز